مائنورٹی آفیس ہم ابیرنس پروگرام کرتے ہیں کہ سرکار کی یوجنہ ہے مانینے مکہ منتری اربینت کی جو یوجنہ ہے وہ گھر گھر تک مہشنے نہیں پہنچ رہے ہمارا مقصد صرف یہ کمیشن کا کہ جو سرکار کی یوجنہ ہے وہ جن تک فائدہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا لفت سنکھوں کو تک تو اس کے بعد میں جب ہم ابیرنس پروگرام ہوتے تھے تو اس کے بعد میں جب ہم بتاتے تھے کہ جاکے کہ آپ کو فیز واپسی لینے کے لیے ایسی یہ کرنا چاہیے لون لینے کے لیے یہ کرنا چاہیے پچاس ہزار تک کے لون کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کچھ انیائے ہوتا ہے تو ہمارے دفتر میں آئیے یہ ساری بات تو ہم سنا کے آتے تھے اور جب دفتر آتے تھے تو یہاں پہ ایسا کوئی بیوستہ نہیں ہوتی تھی ان کی پریشانیوں کو سن سکیں اور جو بات ہم ان کو بتا کے آئے ان کا یہ حل لکا سکیں تو بڑی گمبیٹا کے ساتھ بیچار کیا تو اس کے بعد بھی یہ فیصلہ لیا کہ ہم جو بول کے آتے ہیں جو یوجنہ بتا کے آتے ہیں اس کے عمل کے لیے ہمیں یہاں پہ یہ سویدھا کے اندر ہونا چاہیے تو یہ ہے ہم نے چار ہیلپ لیکس بنائے آپ کو لون کے فارم چیئے ہمارے پاس سے ملیں گے آپ کو آن لائن کچھ بھی بھرنا ہو تو وہ ہمارے پاس ہوگا آپ کو کسی طریقے کی بھی دلی کی یوجنہوں کے بارے میں جاننا ہو جو دلی سرکار چلا رہی اس کی یہاں پہ ساری ویبستہ ہے آپ یہاں آئیے بیٹھئے پورا ٹائم آپ کے دیے جائے گا پورے آپ کی بات کو تسلیم وقت سنا جائے گا اور آپ کو جب پورے مطمئن ہو جائیں آپ سیٹیسفائے ہو جائیں اس کے بعد میں آپ کا یہ بیٹھے صاحب نے بھی بجٹ کی بات کی کہ بیس سال سے وہی بجٹ چلا اور اس کی بیڑی پڑی ہمارے پاؤں میں ہم چاہتے ہوئی کچھ وستار روپ سے نہیں کر پاتے حالانکہ وزیر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ نے اس بارے میں کس سے ملاقات کیا ہے کچھ اپلیکیشن دیکھیں بجٹ ہمارا جتنا بھی ہے تو جب ہمارا جیسے بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ کو آپ خرچ کریں گے تب ہی آپ امید رکھیں کہ دوسرا بجٹ آپ کو زیادہ ملے گا مگر جتنا یہ پچھلے کمیشن ہے ہمیشہ وہ بجٹ کمی خرچ ہو جتنا بھی کمیشن کو بجٹ ملتا ہے اس سے بہت کم خرچ کرتے تھا پچھلے کمیشن تو اس میں آکے جو ہم نے سکیم بنائی اور ہم نے یوزنائے بنائے اس کے تحت میں ہمارا یہ فنڈ بہت کم پڑ رہا تھا تو اس یوزنائوں کو عمل میں لانے کے لیے اور جو مائنورٹیز کی یوزنائے ہیں ماننے مکہ منتری جی جو علف سنکھوں کے لیے جو یوزنائے کر رہے ہیں دے رہے ہیں اس کا لاب ملے گا کیسے ملے گا جب تک ہم گھر گھر تک نہیں پہنچیں گے جب تک ہم جاگرکتا یہاں نہیں چلائیں گے تب تک یہ صوبیدہ نہیں مل سکتی اگر ہمیں بچوں کو ٹریننگ سینٹر کمپیوٹر کھوڑنا اس کے لیے بجٹ چیئے اگر ہمیں سکیل ڈبلیمنٹ کے لیے کام کرنا ہے تو اس کے لیے بجٹ چیئے اور اویرنس کے لیے ہمیں گھر گھر تک پہنچنا ہے ڈبلیگ اندر ہر گھر 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 مانوٹریز کے پہنچنا ہے سکھ بھائیوں کے پاس پہنچنا ہے عیسائی بھائیوں کے پاس پہنچنا ہے بودیسٹ کے پاس پہنچنا ہے پارسس کے پاس پہنچنا ہے کریشنز کے پاس پہنچنا ہے مسلمز کے پاس پہنچنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم کی نیٹورک کی ضرورت ہوتی ہے سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم یہ ساری یوزنیہ ایک ساتھ لاغو کرتا ہے تو یہ فنڈ ہمارے لئے کم بڑھتا تو یہ چیزیں ہم نے مانے نے مکھے منتری جی کو بتائیں مانے نے مکھے منتری جی کو بتائیں کائلہ شہرلو جی کو بنائیں منتری جی کو تو وہ اس بات پر سہمت ہوئے کہ واسفت تکتہ یہ ہے کہ اگر یہ یوزنیہ آپ کو پہنچانی ہے آپ کو فنڈ کی ضرورت پڑے جیسے آپ کے سامنے منتری جی بھی شواہر دلا گے جیسے ابھی آپ نے کہا ٹیم ہوتی ہے اس میں سوشل ورکر بھی ہوتے ہیں ایکٹیوکس بھی ہوتے ہیں اسٹوڈینٹ بھی ہوتے ہیں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں سحافی بھی ہوتے ہیں بہت سارے تو ہر سال آپ ان کو جو سممانت کرتے ہیں پچھلے سال کرونا کی وجہ سے نہیں ہو پایا تو اس بار جو پروگرام آپ کریں گے تو کب کریں گے اور کتنے اس پر کیونکہ پہلے یہاں ہی کر لیا گیا تھا نہیں نہیں آپ کیا اچھی جگہ کریں گے اور بڑی جگہ کریں گے اور جو سممانت وقتی ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرتے ہیں جو سماج کے لیے اپنی رات دن محنت کرتے ہیں اور جو سماج کو زاغرت کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر کرتے ہیں ایڈبوکیٹ جو ہے وہ نسپکش ہو کے فری میں فری میں بھی کیس لڑتے ہیں ڈاکٹر ایسے بہت سے ہیں جو بلکل فری میں دبائیاں دیتے ہیں ایسے سماج کے پرتی جو وفادارہ کسی بھی فیلڈ میں ہو کسی بھی کام کرنے والے کو ہو وہ ہماری نظر مائیں گے ہم ان کو منورٹی کمیشن سمانت کریں گے تاکہ وہ ان کا حوصلہ اور بلند ہو اور تاکہ وہ اور سماج میں ان سے پریریت ہو کے اور بھی لوگ آگے بڑھ کر رہے ہیں بہت فائدہ ہوا کیونکہ یہاں پہ جو سوویدہ کیندر جو یہاں ہے اور کافی ٹرینڈ سٹاپ یہاں پہ ہے جو کہ اگر کسی کو بھی منورٹی کمیونٹی کا اگر کسی پرکار کی ایڈوائیس چاہیے کوئی پرابلم ہے تو وہ آ کے یہاں سلا لے سکتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے سولو کرنا ہے یا کیا قدم اٹھانے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا سر جو بجٹ بلانے کے آپ نے بات کی ہے کب تک امید رکھی جائے کہ منورٹی کمیشن بہت اچھے دن سے کام کر سکے جو بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا جو بھی ان کو بجٹ کی ضرورت ہوگی وہ سمجھ سمجھ پہ جو بھی وہ پروجیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جیسے کریں گے اس کو ہم اگزائمین کر کے جو بھی بجٹ کی آنچتا ہوگی چیئرمن صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پیر میں جو بجٹ کی بیڑیاں پڑی ہوئی میں نے جو بھی ضرورت ہوگی وہ کس 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 کریں گے کمیشن کو لگک بنے 20 سال ہوگے ہیں تو تب سے یہ کافی جب سے ہم نے بھی کمیشن جوائن کیا تب سے کافی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی جو لوگوں کو کچھ کوائریز دیا کچھ سکیم جو سمجھ نہیں آتی تھی اور کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں جا کے اپلائی کرنا ہے تو وہ کافی ہمارے پاس لوگوں کی یہ کمپلینٹس آتی تھی کہ اب نہیں سمجھ آ رہا تو کمیشن نے اس پر ڈیسیجن لیا اور کہا بھی یہیں کمیشن کے آفیس کے اندر یہ ایک انفرمیشن سینٹر جہاں پہ ساری بھی جو منیوٹیز کامیوٹیز جو دلی کی ہیں ان کے لیے جو بھی سکیم سرکار چلا رہی ہے اس کو سارا انفرم کرنے کے لیے انفرمیشن سینٹر اور ساتھ میں انفرمیشن دینے کے بعد اگر انہوں نے کسی سکیم کے لیے آپٹ کرنا یا اپلائی کرنا ہے تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی مدد دینے کے لیے وہ ہیلپ ڈیسک بھی ہم نے آج شروع کیا ہے اب انیچلی جو ہم نے چار کاؤنٹر بنائے ہیں جس میں پورا ایکوپڈ ہے جو کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے اس میں انفرمیشن لینے کے بعد اگر کسی بھی سکیم کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی ہم یہاں پوری مدد کرنے گے جو نئے ہمارے چیئرمن نیوک کی گئے ہیں زاکری خان صاحب یہ اچھا کام کر رہے ہیں ہیلپ ڈیکس جو انہوں نے بنایا ہے اس سے عام لوگ اس سے جڑیں گے جس کو فیسلیٹی ملے گی جو بھی اقلیتی کی لوگ ہیں وہ اس سے جڑیں گے اور اپنی بات آسانی سے پہنچ سکے گی سرکار تک زاکری بھائی تک پہنچے گی جس سے انہیں فیسلیٹی ملے گی فائدے ہوں گے جیسے آن لائن بھی کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ آن لائن نہیں کرتے ہیں وہ یہاں پر آ کر انہوں نے کہا کہ پرسنلی ملب لکھوا سکتے ہیں پرسنلی ملب لکھوا سکتے ہیں فائدہ ہی ہوگا کہیں نہیں کہیں سے کہیں تک بھی گھٹا نہیں ہے فائدہ ہی ہے میں اپنی بات ڈیریکٹ چیئرمنٹ سے نہ کر کے کہ بھی میں ایک عام آدمی سے بات کر اپنی شکایت رکھوں اور جو مجھے چیز چاہیے وہ مل جائے گی آسانی سے ابھی میں یہی پڑھڑاتا جس لکہ ان کی دلی اعنسکرک آئیوب کی جو یہ ساری ان کی جو سکیمز ہیں یہ گھر گھر تک یہاں سے پہنچیں تو بہتر ہے لوگوں کو فائدہ ہو اور جب دلی سرکار یہ کام کر دیئے مانے مکھے منٹر ارون کجریوال کو ہے کہ بھی اقلیتوں کو بڑھاپا ملے انہیں ان کے حقوق کی بات ہو تو پہنچنا چاہیے جب سے پہلے تو میں ان کو ممارک بات دینا چاہتی ہوں جو انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا اور گہلا گولو جی بھی آئے ہمارے انہوں نے بھی بہت اچھی یہاں پر باتیں کہیں جس سے کہ سن کر لوگوں کو بہت اچھا لگا اور اس کے اوپر باقاعدہ کام ہوگا تو کیسے ہوگا سن کے اچھا لگا تو جوک تھوڑی سنا ہے انہوں نے ملک کیا فائدہ ہوگا سن کے اچھا لگا مطلب جو ان کی سوچ ہے اس چیز کو جانا ہم نے یہاں پر اور جو انہوں نے یہ چیز شالو کریے دیکس تو اس سے لوگوں کو جانکاریاں ملیں گی جگہ جگہ اس سے آویڈنیس کیمپ لگائے جائیں گے لوگوں کو آویڈنیس ہوگی کہ ہمارے نہیں ہیں کیا مائنوٹیز کے مطلب کیا کام ہے جیسے عورتوں کے حوالے سے خاص کر ہوتے ہیں ظلم ہوتے ہیں تشدگ کے خلاف یا گھرے لوئے باہر کی انسہ ہوتی ہے اسی طرح کچھ مردوں کے بھی ہوتے ہیں بہت سی عورتیں جو ہم مردوں کو پریشان کرتی ہیں تو میں خاص کر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ان مردوں کو کیسے مللہ ڈیل کریں گے ان کی کیسے ہلپ کریں گے مطلب یہاں پر آپ مردوں کا جو معاملہ لے کر آئے ہیں تو اس کے لئے تو وہاں ساری ہماری کانونی کانونی سلائے ہیں جی ہاں کانونی سلائے ہیں آپ ہاں پر جائیں ان سے بات کریں میرا نام دلواکسی ہے میں یہاں او ایس ڈ ہوں ایکچلی یہ ایک سپنا پورا ہو رہا ہے جو کہ اپنی بات جن جن تک جیسا کہ کیجری والچی نے اس شورنس دیا ہے لوگوں کو کہ دلی گورنمنٹ ہر ایک تک اپنی منورٹی کی جو فیسلیٹیز ہیں ان کو پہنچائے اس کو کام کو کرنے کیلئے یہ بچے بھی جو جہاں لے رہے ہیں شکشہ لے رہے ہیں انٹرنشپ کر رہے ہیں یہ بھی سوسائٹی کا ایک حصہ بنیں گے جا کر اور ان کے پاس ایک سادن ہوگا ان کو سمجھانے کیلئے عام طور پر کسی کے آپ وقیل کے پاس جائیں گے تو اس کو اتنی نولیج نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ یہاں سے ڈائریک جو بھی جڑا ہے منورٹی کمیشن کے ساتھ وہ ایک سادن بنے گا اس کی فیسلیٹیز کو کمنیکیل کرنے آج ہم منورٹی آفیس میں موجود ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج انہوں نے ہیلٹ ڈیسک کا افتیتہ کیا ہے جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے آن لائن بھی اپنی شکایت درش کرا سکتے اور یہاں بھی آ کر کرا سکتے ہیں چیئرمین صاحب نے آج اس کا افتیتہ کیا ہے اس سلسلے میں انٹرشپ کرتے ہیں لویرز وہ ہمارے ساتھ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں میڈم آپ کا نام امن پریتکار آپ جو یہاں پر آئی ہیں تو آپ کتنے دن ہو گئے اور آپ جو لوگوں کی مدد کریں گے کس طرح سے کریں گے ابھی مجھے 15 days ہو گئے almost یہاں پہ جتنی بھی policies government بناتی ہیں ان کا implementation ٹھنگ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے چیک کرنے کے لئے لوگوں کے minority group کو safeguard کرنے کے لئے ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کی جو rights کو deprive ہو رہا ہے ان کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ کوئی ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ ہو میرے نام کارتکے ہے کارتی بھائی آپ بتائیں آپ کس طرح سے لوگوں کی مدد کریں گے جیسے بھی میڈم نے بتایا سر ہمارا جو مین موٹیو ہے یہ minorities commission ہے تو ہمارا جو مین فوکس رہتا ہے وہ minorities پہ رہتا ہے بہت ساری ایسی اناؤگریشن ہوئا ہے وہ انہی کے لیو آئے کہ ان کو ایک پلاٹفارم دے رہے ہی زریعہ دے رہے ہم تک ایسی لیا اپنی بات پہنچائیں میڈم آپ سمیتی آپ یہ بتائیے جیسے minorities تو ہے لیکن بائی چانس اگر کوئی ایسی یہاں پر ویکتی آتا یا میڈم آتی ہیں جو کسی طرح سے بھی پریشان ہے تو ان کی help کیسے ہو سکتے ہیں ہم ان کی بات سنتے ہیں پھر ہمارے یہاں پہ کسی کمیشن ٹوٹلی ورک کرتے لوگوں کو help کرنے کے لئے ان کے problems کو resolve کرنے کے لئے ہم اس کے لئے کچھ شارج نہیں کرتے آپ کو کتنا ٹائم ہو جاں پہ مجھے ڈا آف من دو اب اگر آپ نے کوئی کیس کچھ کچھ دیجیٹل مارکیٹنگ سہوں مارکیٹنگ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں میں سائکولوجی دیپارٹمنٹ میں ہوں تو آپ سائکولوجی سے کس طرح سے لوگوں کی مدد جو سائکو وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں یا کیسے کریں گی مطلب میں یہ نہیں بھولوں گی کہ وہ سائکو وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی منورٹی آتی ہیں ان کو جو بھی لے کر آتی مطلب آپ ان کو پڑھیں گے کہ ان کے کیسے لے کر آئیں گے کس طرح سے انٹل کریں گے پڑھ نہیں سکتے ہم بس تھیرپی کرتے اور مدد کریں گے ہاں تھیرپی کا فرس ٹیج ہوتا ہے ان سے بات کرنا تو بہت لوگوں کے پاس ٹائم نہیں کلتا اپنی منٹل ہیلتھ پر دھیان دینے کا تو 10 منٹ 15 منٹ ان سے بات کر کے ان کو ریلیکس کر کے کانسلنگ کرتے ہیں آپ کا نام شالنی شالنی آپ بتائیے آپ کس طرح سے لوگوں کی مدد کریں گے میں ایک لوگ سٹوڈنٹ ہوں لائن ٹرن ہوں یہاں پہ اور ویسے ہمارے پر کئی ایسے کیسے آتے ہیں جیسے کچھ بناتے ہیں اور پھر ہم آگی شیئرن سب کو پروسیڈ کریں جیسے انہوں نے بتایا کہ کوئی لیڈیس پروبلم سوٹی لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جینز کو ستایا جاتا ہے تو اس کی پروبلم آپ کیسے حل کریں گی جینز کی پروبلم ان کے ساتھ بھی تو ملحب ہم نورمالی ان کی بات بھی سنتے میرا نام داکشا میں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے کمیشن میں انٹرنشپ کر رہا ہوں باقی جیسے جو بھی ہر پاس آتے ہیں مدد کے لئے جو بھی منوریٹیز کے بندے آتے ہیں یا کوئی دوسرا بندہ بھی آتے ہیں مدد کے لئے تو ہم پہلے بریف بناتے ہیں جس ہم ان کا کیس ریڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کا دیکھتے ہیں ہم ان کی آگے کیسے کر سکتے ہیں ان کے سجیسٹ کرتے ہیں کہ آگے اپنے لائیرز کو یہ بول سکتے ہیں کہ آپ آگے اپنا کیس کیسے فوروڈ لگی جا سکتے ہیں پولیس آپ کس طریقے مدد لے سکتے ہیں ہم ان کو ایٹو ایمیل ملتے ہیں جس کا جیسے بھی سمدھان ہوتا ہو یہاں پہ کرتے ہیں یہاں پر کوئی کانسلنگ وغیرہ بھی کرائے جاتی اور کسی کو مدد ہوتی ہے کمیشن اس کی مدد کرتا ہے لے 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 مدد 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 موسیقی